موسیقی موسیقی مائے رمضان میں ویسی ہے لوگوں کی دل درہا مائل ہوتے ہیں دوسروں کی امداد کرنے پر اور زکاة کے حوالے سے بھی لوگوں نے سارے سال کا فنڈ رکھا ہوتا ہے وہ تو آپ بتائیے اس مقتدر وقت میں جتنا ممکن ہے کہ یہ صدقہ لوگوں کی مدد کرنا کیسا ہے اللہ کی نظر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک انسان کے جو پسندیدہ عامال ہیں ان میں انتہائی پسندیدہ عمل صدقہ بھی ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ مال جو انسانوں کو یا جنہیں بھی عطا فرمایا ہے تو دراصل جنہیں عطا کیا ہے ان کی بھی آزمائشیں جنہیں نہیں عطا کیا ان کی بھی آزمائشیں جنہیں نہیں عطا کیا ان کی طرف سے صبر کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح سے صبر کرتے ہیں اور جنہیں عطا کیا ہے ان کے شکر کا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ عدا کرتے ہیں تو دراصل ہم جب اپنا مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ عدا کر رہے ہیں شکر ادا کرتے ہوئے جتایا نہیں جاتا اسی لئے صدقے میں جتانا بھی منع کیا گیا ہے لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا کہ اپنے صدقات کو تم زایا نہ کرو احسان جتلا کر یہ تو ویسے بھی شکرانا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ جنہیں دیا جا رہا ہے یہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ انہی کا حصہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمایا اب اگر تم انہیں دے رہے ہو تو یہ کوئی احسان نہیں بلکہ انہی کی طرف یہ لوٹایا جا رہا ہے تو یوں بھی یہ کوئی احسان جتانے والی بات نہیں بندی خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ دینا چاہیے وقتاں فوقتاں دینا چاہیے اس میں قلیل و کثیر کبھی کوئی نہیں ہے پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ اگر کسی کے باس قلیل مال بھی ہو اگر وہ اس میں سے بھی تھوڑا سا کچھ نہ کچھ دینے کی عادت ڈال لیں تو یقیناً باعث ہے سواب ہے اور آخری بات ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی ایک روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلائیں صدقے کو نہیں پھلان سکتی یعنی صدقہ اتنی اونچی دیوار بن جاتا ہے کہ بلائیں پھلان کے نہیں آسکتی تو اس لیے ان کو ضرور اختیار کرنا چاہیے بڑا اس کا نفع انشاءاللہ پہلے بھی جنہوں نے کہا کہ یہ مال تھا ہی میرا نہیں تو مجھے ایکسنا مل گیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ذمہ داری کی طور پر دے جائے یہ جو اپروچ ہے تو ذہن میں کبھی کبھی آیا تھے کہ یار تو میرا بنایا ہوئینا محنت کی ہے یہ تو قارون نے کہا تھا کہ اتنا خزانہ یہ وہ تو اس نے کہا تھا بھائی تو میری اپنی محنت یعنی اس سوچ کے بارے بتایا کہ بھائی میں نے محنت کی ہے دولت مندوں کی دو سوچ ہیں جنہیں قرآن نے ذکر کی ہے ایک قارون کی ہے اور ایک حضرت سلمان نے نبی علیہ السلام کی ہے قارون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اس میں سے زکاة نکالو اللہ کے نام پر جو تمہیں فرض ہے مالی عبادت یہ بھی قرآن میں ہے یہ جو کچھ ہے یہ میرے علم کی وجہ سے جو میرے پاس تھا جو بہت سو لوگوں سوچ ہوتی ہے کہ یہ میرا بزنس آئیڈیا تھا محنت کر رہا ہوں گے جن میں بیس لینڈے جا کے کماتا ہوں میری محنت تھی مجھ میں بہت زیارہ ٹیلنٹ تھا یہ تو صرف اور صرف آیا ہی اس وجہ سے ہے کہ جو خاص میرے پاس علم تھا تو میں کیوں نکالوں اس کے بالکل مقابل حضرت سلمان نبی علیہ السلام کی جو سوچ ہے وہ ہے حاضر من فضل ربی یہ بھی قرآن ہی کا جملہ ہے بس اوقات اب یہ بھی ہے کہ وہ دودھ کی دکان پر بھی لکھا ہوتا ہے جس میں نیسے معاوت ہو رہی ہوتی ہے کہ حاضر من فضل ربی ہے سب کچھ جو آ رہا ہے میرے رب کا فضل آ رہا ہے لیکن آیت ہے یہ قرآن کی اور حضرت سلمان نبی علیہ السلام کا جملہ ہے جو قرآن نے نقل کیا کہ یہ سب کا سب میرے رب کا فضل ہے یعنی میرا اپنا تو ہے ہی نہیں اور اس خاطر ہے کہ آپ اکثر مقامات پر دیکھیں گے جہاں انفاق کی بات ہے کہ انفاق کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرو سورہ منافقون آیت نمبر دس میں تو یہاں تک کہا انفاق کر لو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آجائے فَيَقُولَ رَبِّ اور اس کے بعد تم یہ کہو گے اگر تو تھوڑی مجھے اور محلت دے دیں کتنا لطیف ہے یہ نہیں کہا کہ تھوڑی مجھے محلت دے دیں تو میں نماز پڑھ لوں گا تھوڑی مجھے محلت دے دیں تو میں کوئر نیکی کرلوں گا فَاسَدَّقَ تھوڑی محلت مجھے دے دیں تاکہ میں صدقہ نکال لوں فَاقُمْ مِنَ الصَّالِحِين اور صدقہ نکالنے کی وجہ سے میں صالحین میں سے ہو جاؤں بہت اچھی بات مجھے آج آئی میسیج پر کہ جب ہم کسی غریب کے لیے کسی مستحق کے لیے صدقہ نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ نہ سوچو کہ وہ تمہاری دنیا کو کم کر رہا ہے بلکہ یہ سوچو کہ تمہاری آخرت کو بڑھا ہے کیا بات کیا کہنا افتی آمیر صاحب سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ وصیم بھائی آپ کا اور ماشاءاللہ صدقے کے حوالے سے تفصیلا گفتگو بھی ہوئی اور یقینا صدقات کے ذریعے معاشرے کے اندر غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا جاتا ہے غریبوں کا حق ہوتا ہے میں سب سے پہلے اس میں ایک بنیادی بات یہ عرض کروں گا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ صدقے کی طرف رجحان ہو غریبوں کی مدد کا جو ہے وہ ایک جذبہ ہو لیکن صدقہ دینا اور غریبوں میں بانٹنا اس سے پہلے ایک بہت ضروری کام کہ جو واجبات ہیں وہ پہلے پورے کر دو جو لوگوں کا مال دبایا ہوا ہے جو قرض ہیں بہت ساری ہمارے اوپر لائیبلیٹیز دس کروڑ کی لینڈ گرامنگ کر کے ایک کروڑ کا صدقہ دیتے ہیں تو بات تو نہیں بنے گی نہیں بنے گی اس لیے دکھانے کے لیے صدقہ دینے کے لیے بہت سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور جو غریبوں کا حق دبایا ہوا ہوتا ہے خون چوسا ہوا ہوتا ہے وہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایسا صدقہ کسی کام کا نہ ہوگا کہ آپ کے اوپر واجبات ہوں لوگوں کی حق تلفیہ کیے ہوئے ہوں اور پھر آپ جو ہے وہ صدقہ کر کے نام کما رہے ہوں دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ کی لوٹی ہوئی دولت سے تو مسجد بھی بنا لیتے ہیں کچھ لوگ ہاں بالکل بلکل علامہ صاحب نے جو کہا کہ بعض وقت لوٹی ہوئی دولت سے مسجدیں بنا لینا کیا فائدہ صدقہ دینے میں جو بنیادی اسپریٹ تھی وہ کیا تھی وہ یہ تھی تو تحرہم و تزکیہم کہ تمہیں بھی وہ تمہارے مال کو بھی پاک کر دے یعنی مال کی دولت نکلے وہ ہی نہیں نکل رہی یعنی صدقہ بھی اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ بینیفٹس ملیں تو پھر کوئی فائدہ اسپریٹی حضرت قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو دوسرے تناظر میں میں بیان کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ کڑوڑوں عربوں حرام کے کما کر اور پھر کہنا کہ میں اللہ کی راہ میں بے دریخ دیتا ہوں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال قبول فرماتا ہے ناپاک مال قبول نہیں کرتا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہر ایمان والے کے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے نا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا راستہ مخلوق خدا سے محبت کرنا نکلتا ہے یہ راستہ ہے الخلق عیالاللہ کہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ دو غریبوں کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ من ذل لذی یقید اللہ قدر حسنہ کون ہے جو اللہ کو قصد حسنہ دے اللہ کو اور پھر میں کہتا ہوں آخری بات اس میں ارس کرتا ہوں مختصر کہ آپ بزنس کرتے ہوں گے انویسمنٹ بھی کرتے ہوں گے کوئی ایسا بتائیں کہ جہاں پر آپ انویسٹ کریں اور ایک کے بدلے میں سات سو ملیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کمہ ثلی حبتن انبتت سبعہ سنا بلہ فی کلی سمب لطمیتو حبا یہ قرآن کے لئے اچھا یہ سات سو کا پھر قرآن میں دیا ہوا ہے واہ واہ ایک جگہ پر دسکہ ہے اور یہاں پر سات سو ہے وہ فرمائے کہ میری راہ میں تو ایک دو گے نا تو سات سو گناہ تو عطا فرماؤں گا واللہو یدعفو لیمیشا تو ماتی نیت سچی ہوگی نا تو اس سے دگنا بھی کر دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور قرآن کا جدا کرنا ذرا اس میں نماز کے بعد بھی تھوڑی سی بات کریں گے ازان کے بعد بھی انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آذر ہوں شانِ رمزا کی رونق بیکھرنے لگی دگڑی قسمت حرک کی سبرنے لگی کراچی اور اس کے مذہبات میں سہری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں روزہ رکھنے کی دعا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان میں ماہِ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی 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 حیعا صلاح موسیقی موسیقی ہے ہے آم آم موسیقی موسیقی الصلاة خیر من النور موسیقی 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 موسیقی